فادر کے لئے تو میرے پاس تو ورڈز ہی نہیں ہے ان کی تعریف کے لئے باپ اور بیٹی کا رشتہ بہت ہی مقدس ہوتا انہوں نے مجھے اکیلہ نہیں فیل کرنے دیا مجھے جو چیز چاہیے انہوں نے مجھے لیکھ دیا میرے بابا میرے ہیرے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ ہماری ہر بات مانتے ہیں بہت مننگفل تھے اور ابھی بھی میں زندگی میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں انہی کی بتائیوی چیزوں کو کر رہی ہوں جتنا دین کے حوالے سے ہماری تربیت کے حوالے سے انہوں نے ہماری بہترین تربیت کی ہے میرے فادر کو لمبی عمر سے ہی زندگی عطا فرمایا اور ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے جیسے کہ آج انٹرنیشنل فادرزڈے ہے اور اس وقت ہم ایک مارکیٹ میں موجود ہیں جہاں پر ہم کچھ خواتین سے بات کریں گے خاص طور پر خواتین سے اور ان سے یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ ایک بیٹی کے لیے والد کتنے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ وہ انٹرنیشنل فادرزڈے پہ اپنے والد کے لیے کیا پیغام دیں گی تو آئیے جانتے ہیں فادر کے لیے تو میرے پاس تو ورڈز نہیں ہیں ان کی تعریف کے لیے کیونکہ میرے حال سے آپ کو جو سب سے آپ کو اگر اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے سیکیورٹی ہے وہ سب سے بڑھ کے اگر آپ کے فادر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو دنیا کی کوئی تکلیف فیل بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ فادر میرے لیے ایسے ہیں کہ میرے دنیا ہی وہ ہیں اگر وہ نہیں تو دنیا بھی نہیں اس کے علاوہ تو میں آپ کو کچھ ڈیٹیل نہیں بتا سکتی فادر کے لیے تو میرے پاس ورڈز نہیں ان کی تعریف کے لیے ہر بیٹی کے لیے ہی رو ہی ہوتے ہیں اس کے لیے اور باپ اور بیٹی کا رشتہ بہت ہی مقدس ہوتا ہے اور بہت ہی قریبی رشتہ فادرز ڈے کا اصل مقصد ہے یہ کہ ایک خصوصی دن نکال کے فیلنگز کو اظہار کر سکیں کہ کس طرح باپ کی اہمیت ہے میرے فادر میرے اہمیت انوائرمنٹ کے طور پر بہت رکھتے ہیں لوگوں کا رہنسین کس طرح کا ہے خاص طور پر بیٹی ہونا کہ کس طرح چلنا ہے پھنڈنا ہے کھانا ہے پھر اوپر سے خیال کرنا سب سے بات ہے اور بیٹی سے باپ تو بہت محبت کرتا ہے ماں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے بابا ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ ہمارے ہی رہے ہیں ہم آپ کو اپنی جان سے پیار کرتے ہیں ساری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں ہر بات مانتے ہیں وہ ساری خوشے پوری کرتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں اور ورڈز نہیں ہے مطلب ان کو ڈسکرائب کرنے کے لئے بیچے تو وہ ادھر نہیں ہوتے لیکن دور رہ کے بھی وہ اسی طرح پیار دیتے ہیں پیشیٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ میں ایکسپینڈ نہیں کر سکتی وہ ایموشنز لیکن افکورس وہ میرے لئے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں اتنا دور رہ کے بھی تو افکورس میرے لئے بہت میننگفل ہیں میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں بہت زیادہ اور مجھو ان کی بہت یاد آتی ہے لائف میں جتنی بھی آپ کے پرابلمز ہوتی ہیں وہ آپ اپنے فادر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ایک ایزا رول موڈل آپ کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نے اپنی لائف میں کچھ گول سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے کمپریشن میں آپ کے فادر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور میرے خیال میں تمام جتنے بھی فادر ہیں ان کے بیٹیوں کو ضرور سپورٹ کر رہے ہیں پرسنالیٹی بیلڈنگ اور سب سے بڑا جو بڑی چیز ہوتی ہے بیٹیوں کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے اسے پکوز اپ پر فادر تو آئی لاب مائی فادر تھانکیو سو بری پر بہت میننگ فل تھے اور ابھی بھی میں زندگی میں جو کچھ پہ کر رہی ہوں انہی کی بتائیوی چیزوں کو کر رہی ہوں اور انہی چیزوں کو میں لے کے چاہ رہی ہوں اللہ کا لاک لاک شکر ہے میں بہت زندگی میں بہت کام لیاپ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ہی جگہ دی ہے یقیناً جن کی اولاد ان کو روز پڑھ کے بخشتی ہو اللہ پاک میرے فادر کو لمبی عمر صحیح زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے کیونکہ والدین جو ہیں جب تک ہمارے سر پہ ہیں تو ہم بے فکر ہیں میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے والد سمیت تمام جتنے لوگوں کے والد حیات ہیں ان کو صحیح زندگی عطا فرمائے اور سلامت رکھے مجھے میرے فادر بہت پسند ہے اور انہوں نے میرے لئے بہت کچھ کیا ہے انہوں نے مجھے اکیرانی فیل کرنے دیا مجھے جو چیز چاہیے انہوں نے مجھے دیکھی دیا I love my father Thank you جتنا دین کے حوالے سے ہے ہماری تربیت کے حوالے سے انہوں نے ہماری بہترین تربیت کی ہے اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے والد سب کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا کیونکہ وہ ہماری بہترین تربیت کر کے گئے ہیں اور اپنے لئے ہمیں صدقہ جاریہ بنا کے گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے اور ان کی آخرت اچھی کرے اور ہمیں انشاءاللہ جنت میں کٹھا ملوائے تھے فادر جی پر ہم نے کچھ بیٹیوں سے بات کی اور ان سے یہ جانے کی کوشش کی کہ ان کی زندگی میں یا ان کی اپ برنگنگ میں ان کے فادر کا کیا رول رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہت خوبصورت جملوں سے اپنے والد سے اپنے پیار کا اظہار بھی کیا اور اس بات میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بیٹی اور جو باپ کا رشتہ ہے اس کو کوئی بھی لفظوں میں ایکسپریس نہیں کر سکتا تو ملیں گے کسی اور اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ